لیکن جمہوں کا جو پندت ہے وہ بھی ہمارے سلام صحیح کا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو ہندوستان کے اندر ذات و پات جو دلیت اور برامن کا فرق ہے وہ آسمان کو چھوٹا ہے یہ کون سی انسانیت ہے کیا کر دکھاتا ہے ہندوستان آج کی اس سیولائزیشن کے دور میں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ہمارے جو انتائی قابل اعترم زیریعظم صاحب یہاں بیٹھے پاکستان دنیا کی مظلوم کاموں کا توجہ کا مرکز ہے پاکستان ایک اپنا نیریٹیو رکھتا ہے پاکستان ایک اپنی کمنٹمنٹ رکھتا ہے پاکستان اس کمنٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہیں اٹھا یہ بالکر صحیح بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے مالی حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ کسی بڑے مہدارائی کا لیکن ہمارے ملک کے حالات اچھے بھی کیب ہوئے تھے پاکستان میں یہ پرسوں زیریعظم صاحب اس میں بیٹھے تھے جو اپیکس کی ہماری میٹنگ تھی میں نے کہا دنیا ہمیں کہتی ہے یہ بھوکے نن اٹم بوم کیسے بنا گئے بھئی وہ ہمیں جن کنسیڈر کرتے ہیں یقینی طور پر بعض کاموں میں جن جن کا ہم سے اوپر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو پوزیشن ہے اس وقت اس خطے کے اندر یہ چنگاری اگر اندوستان باز نہ آیا تو یہ دو اٹمی پاور ساری دنیا کا اپنی لپیٹ میں اقوام عالم کو اقوام متعدہ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا میں جو اندر بیٹھا جناب سپیکر آپ کے چیمبر میں وزیراعظم صاحب کی خدمت میں جو میں نے گزارش کی کہ آئیں گا ہمیں اوائیسی کو ہم اپنا رول اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ مل کے ادا کریں گے ہم اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ میں اس لیے کہ میں نے اوائیسی کے جو ہمارے سیکٹری جنرل ہیں ڈاکٹر حسین ابراہیم تا میں نے ان سے جب گزارش کی کہ کشمیریوں کو اپنے اوائیسی کے سیکٹری ایڈ میں بٹھائیے ایک ہمارا بھاگ کا ایک آدمی جو بیسیکلی وزارت خارجہ کا ملازم ہے وہ اس وقت وہاں پوسٹیڈ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیری ہے میں نے کہا نہیں اپچل کشمیری لے جائیے یہ ماجد خان صاحب کی طرح ہے کہ جو اپچل کشمیری ہو یا وہ جو اپی ایسی والے بیٹھے بنیادی طور پہ میں نے کہا کشمیر کو دیکھ کے کشمیریت یاد آئے گی مظلمیت یاد آئے گی آپ کو ترس آئے گا آپ کو رحم آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کشمیر کا اگر قصور ہے صرف اور صرف یہ کلمہ پڑنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا قصور ہے کشمیر کا اس تیمور میں سوڈان دنیا کی کون کون سی جگہ پہ ریفرینڈم نہیں ہوا نہیں ہوگا تو کشمیر میں نہیں ہوگا بنیادی طور پہ یہ جو سکورٹی کانسل کے پانچ مستقل ممبر ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہیں برطانیہ کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کے گیا تھا وہ گرداش پر کس کے حوالے کر کے گیا تھا کشمیر کا کون سا رستہ ہے جو اندوستان کے ساتھ ملتا ہے بابا اکام رحمت اللہ علیہ نے ایسے کہہ دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گئے جہ یہاں پہ دو ہمارے لاجز اس شہر کے ساتھ جڑتے ہیں میں وزیراعظم صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان جگہوں پہ ہم بابا قوم کے حوالے سے بڑے میوزیم بنائیں تاکہ ہر آنے والی ہماری جنریچن آج کا سوشل میڈیا کا بچہ جو ایسے سکولوں میں پڑتا ہے نو تاریخ پڑائی جاتی ہے نو ہمارے اصلاف کے برے میں بتایا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوست لگا تھا کیا کیا تھا بہ انہوں نے وہ وہاں پہ بھی 27 کلوڑ ہیں وہ 27 کلوڑ ان ان کی غیرت کہاں جب ہماری بیٹی کے سر سے چادر کھینچی جاتی ہے ان 27 کلوڑ کو سامپ سون گیا میں یہ سمیتا ہوں غیرت ہے تو کشمیر کی اندر ہے کشمیری ایک کے پیچھے ایک جنہوں نے بائیس جانے دی کشمیریوں نے یہ کشمیریوں کی ہی تاریخ ہے کہ ایک آزان کی تکمیل کے لیے بائیس جانے ایک سے بڑھ کے ایک جان دے رہا تھا اس لیے کہ آزان مکمل اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے یہ کشمیریوں کا ہی وصف ہے میں اس موقع پہ یہ سمی ہوں کہ ہماری پوری کام دنیوں کو یہ بتاتی ہے کہ کندے سے کندہ ملانا آتھوں کی زنجیر بنانا بنیادی طور پہ یہ بتانا ہے کہ یہ دنیوں کے اندر کوئی ایسا لوا ہے جو پھٹ پڑا تو تم بھی اس کی زد میں آوگے یہ پاکستان ثابت کرتا ہے لیکن ہمیں اپنے گروپ اپنی لابنگ کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہوگا ہمیں آگے بننا ہوگا سٹرانگلی بننا ہوگا پاکستان کئی کمزور نہیں ہے پاکستان مضبوط ہے پاکستان مشہد الہی ہے پاکستان دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا پاکستان ایسے نہیں بنا کروڑوں قربانیوں کے نتجا میں بنا کتنی ماں نے اپنے بچے کھوئے کتنی ہماری اس وقت کی ماں تھی جنہوں نے اپنے سواگ کھوئے کتنے لوگوں نے اپنے بچے کھوئے کون کون سے قربانی تھی جیسے ملک بن گئے تھا یہ وہ واحد ملک کا یہ کلمہ اور ایک آساس آس اور ایک نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا میں وزیراعظم صاحب کا ہمیں چونکہ احساس ہے کہ ویدر کے حوالے سے یہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی مناسب تو نہیں ہے کہ یہ دوسری فانیشن ٹیلنگ سے ہم آپ کے ساتھ ریکویسٹ کریں لیکن سرگزارش یہ ہے کہ چونکہ آپ دس ماہ کے بعد چونکہ پہلے بھی یہ اس ایوان کی نگائیں آپ کی منتاظر سی چونکہ جو بھی وزیراعظم پاکستان ہوتا ہے وہ پورے کے پورے پاکستان کا وزیراعظم ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیراعظم ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ جو بھی آئے آپ پہلے بھی ہماری یہ روایتیں ہمیشہ رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر راجہ فاروق عظیر خان صاحب بیٹھیں کبھی میں نے پکل کے انٹر کوئی موقع نہیں ہوتا میں ان کا ذکر نہ کروں میں نے کہا کہ وہ اپنی بات کی ہے بگر رک نہیں سکتے میں رکوں بھی تو نہیں رکیں گے آج بسے مجھے رک رہے تھے میں نے کہا جی میں نے تو وہ اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ دوسری حکمتیں آتی رہی اور اس ایوان کے اندر بھی بہت اچھا ماحول اور پاکستان کے حوالے سے سر یہ لوگ کشمیر کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسلح افواج کے آگے چلیں گے کبھی خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک کے اوپر ایسا ٹائم آئے کہ ہمیں ایسا ٹائم دیکھنا پڑے ہم اپنی مسلح افواج کے آگے چلیں گے اس وقت ہمارے ملک میں دو چیزیں ایک یہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے جو ہمارے مسلح اداروں نے بڑی قربانیوں کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے تھوڑ امن قائم کیا تھا کیپی کی پولیس انتائی مایا ناز ان کے قربانیوں ایک سپائی سے لے کے ان کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس تک جو صفت غیر شہید کے تک انہوں نے قربانیوں دی ہوئی تھی اگین ایک بڑی اس ویب میں آئے آپ بھی پرسوں وہاں پہ تھے ہم بھی تھے بنیادی مقصد ان کو پرسہ دینا تھا سر آپ آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی کمرزمان کائرہ صاحب کے ساتھ بھی ہمارا چلتا رہتے ہیں لیکن میں چند ایک چھوٹی سی گزارشاد کروں گا آپ کی موجودگی کی اس فائدہ چونکہ اس مقدس اہوان میں چونکہ ہمارے سارے بھائی موجود ہیں اور آج الحمدللہ ایک ہی بات ہے وہ کشمیریت کی ہے کشمیریت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے آج ہر پاکستانی کشمیری ہے اور آج ہر کشمیری پاکستانی ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور بس سر میں شارٹ کروں گا چونکہ ہم سر آپ کو جناب سپیکر چونکہ یہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو چونکہ آزاد کشمیر میں سے ریسے ہے کہ پسری ہی کوئی نہیں یہاں پہ بنیادی طور پہ ہم نے ٹیکس جو ریٹین سے سر پچھتر سالوں میں صرف پانچ ہزار ٹیکس فائلر تھے ابھی ہم چالیس ٹیک لے گئے ہیں کوئی منت ترلہ کو گزارش کر رہے ہیں ہم پابلک سرونٹس بھی ٹیکس ریٹین نہیں جمع کراتے جو پورے ملک میں پاکستان میں بلوچستان میں بھی نہیں ہوگا کہ پابلک سرونٹ ٹیکس ریٹین نہیں جمع کراتے ٹیکس دینہوں نے جنہیں الگ بات ہے وہ سر ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں دو تین سال دو تک اپنی وفا کی گورنمنٹ سے کچھ ریلیف کی مد میں چاہیے ہوں گے سر ایک کمرزمان کائرہ صاحب کے نالج میں ہے کہ یہاں آٹے کا بہت بڑا مسئلہ تھا ایک ہم نے آپ کو نو ارب کی ایک ریکوست بھیج ہوئی ہے کائرہ صاحب نے آپ کو ریکمنٹ کر کے بھی بھیج لیا اس میں چکے آٹے کا ہم نے قیمتیں بڑھائی تھی لیکن ان کے نتیجہ میں یہاں پہ ردی امول بہت زیادہ تھا سر میں ڈیٹیل میں باقی چیزوں میں نہیں جاؤں گا آپ لم سم چکے ہ ہمارا پچھلی ہماری جو گورنمنٹ سے عمران خان صاحب کی انہیں پانچ سو ارب ہمیں دیا تھا اس کے لیے اور تین سو ستر سا گل گئی تو ہم نے اس کا سو ارب کا پی سی جمک رہا ہمیں پی انڈی نے وہاں ریجک کر دیا وہ اگر آپ ہمیں وہاں موقع دیں گے کائرہ صاحب کی قیادت میں ہم آپ کے پاس آکے آپ سے یہ ریکوست کریں گے کہ ہمیں اس میں سے اگر وہ پانچ سوا بال کر سکیں گے اس سے آزاد کشمی بود آگے نہیں جائے گا لیکن کوئی سانس لینے کی قابل ہو جائ اس میں سر ایسے ہے کہ یہ جو ہمارے ممبران ہیں جو اس مقدس اہوان کے قطع نظر اس کے کون کس پارٹی کا ہے یہ پاکستانی ہے یہ کشمیری ہے یہ صرف پاکستان کی آواز ہے میں یہ ریکوست کروں گا کہ اگر ہو سکے تو ایچ ممبر کو پانچ کروڑ پر اگر آپ کی طرف سے یہ ماضی میں بھی یوسف رضا گلانی صاحب جب یوسف رضا گلانی صاحب یہ آئی تھے اس کو آڈرس کر رہے اور اور بھی کئی بودرہ آزاد ہم نے ہمیشہ سقاوت کا مظاہرہ کیا ہے ان ممبران کے علاقے میں جو ڈیویلمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں سر آٹے کے علاقے میں ڈیٹیل آپ کو بھیجوں گا کائرہ صاحب کے طرح لیکن ہمیں آپ اگر اس سال کے لیے سر اگر ہمیں پورے پروجیکٹ بھیجیں گے مزافرہ باد کو گیس کی ضرورت ہے سر سر میرپور شہر میں تھوڑے سا ہریے میں ہم نے گیس دی ہوئی ہے میرپور میں گیس نہیں ہے سر دو ایک کائیڈٹ کالج بننے وہ ہم آپ کو بھیجیں گے اس سال سا ریساٹے کے علاوہ سے تیسا رویے اگر آپ انائت کریں گے تو آپ کی سقاوت کو یہ لوگ یاد رکھیں گے بہت شکریہ رجیم